نوجوان کی پوری سرار ہلاکت چونگ کے علاقے میں 23 سالہ نوجوان کی لاش تنور سے ملی جامہت نوجوان کی شناخ نوید کے نام سے ہوئی ڈی ایس پی چونگ کے مطابق لاش کے پوسٹ موٹم کے بعد مقدمہ درش کیا جائے گا مالکی ملازم کا قاتل نکلا جبلی ٹاؤن میں شہری کے گھر سے لاش ملنے کا مہم محل پولس نے ملزم عبرار کو گرفتار کر لیا راوینڈ کے علاقہ میں 15 سالہ طالب علم کو قتل کرنے والے ملزم بھی گرفتار پولس منشیات فروشوں کے خلاف سرگرم غالب مارکیٹ پولس نے کاروائی کر کے منشیات فروش گرفتار کر لیا پولس نے ملزم تنویر سے بھارے مقدار میں منشیات برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا پوش ایریا میں بچوں کو قطرے پھلانے کا معاملہ زلی انتظامیہ کا پرائیٹ کلینیکس اور ہسپتالوں میں پولیو ڈسک بنانے کا فیصلہ ڈی سی لاہور سالحہ سائد کہتی ہیں زلی انتظامیہ سرکاری ویکسینیشن ہسپتالوں کو مہیا کرے گی پچیس سے اٹھائیس سماش تک پولیو قطرے پلائے جائیں گے کوٹ لکپ جیل میں آج بڑی ملاقات بلاول بھٹو دوپہر دھائے بجے جیل میں نواز شریف سے ملیں گے کمروز زمان کائرہ مصطفیٰ نواز کھوکر حسن مرتضی اور جمیل سومرو بھی ہم را جائیں گے بلاول بھٹو کی زیرے صدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ ایک خیال بلاول بھٹو کا نواز شریف کے بیماری پر اظہار تشویش انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف سے ملوں گا ملاقات کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں نواز شریف علیل ہیں انہیں مناسب سہولت ملنی چاہیے ملک پر خطرات منڈلا رہے ہیں پنجاب حکومت کی نواز شریف کو ملک اندر ہر طرح کے علاج کی پیشکش علاج کے لیے حکومت تعاون کرے گی حکومت پنجاب کا سابق وزیراعظم نواز شریف کو خط محصول جیل حکام نے خط نواز شریف کو آج جیل میں محصول کرایا نواز شریف نے خط کے جواب کے لیے چند روز کی محلت مانگ لی نواز شریف کی صحت کا معاملہ وزیراعظم کے حکمات پر پنجاب حکومت حرکت میں آگئی ترجمان پنجاب حکومت شباز گل کی کوٹ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم سے دوسری ملاقات بی آئی سی کے ڈاکٹر پروفیسر ندیم ملک اور پروفیسر ساکب شفی نے سابق وزیراعظم کا چیک اپ کیا ڈاکٹروں کی عدویات میں تبدیلی کی تجویز حکومت کا ہیلتھی یونٹ کے بعد جیل میں ایکسسائز سائیکل فراہم کرنے کا بھی فیصلہ مانگے تانگے سے گھر نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا حکمران سب زباغ نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا پڑے گا حکومت کو کہا ہے کہ معاشی ایجنڈا لائیں وہ چور اور ڈاکو کہنے لگے حمزہ شباز کی جامعہ نعیمی آمد تقریب سے خطاب مخالفین نے میٹرو بس کو سفید ہاتھی کہا عوام آج دعائیں دے رہے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا ملازمین کو بھی سہت کارٹ جاری کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر سہر ڈاکٹر یاسبین راشد کہتی ہیں وزیراعظم کے حکمات پر سہت کارٹ کا عمل جلد مکمل کریں گے نیا پاکستان صاف بناو وزیراعظم کے دورہ لاہور میں احکمات پر عمل درامت شروع منجاب حکومت کا اٹھارہ مارچ سے ہفتہ سفائی بنانے کا اعلان وزیراعظمان بزدار سفائی مہم کا اپتتہ کریں گے سابق وائس چیئرمن واسا چودری شباز بھی نیپ کے شکنجے میں لیگی ایم پی اے چودری شباز پر آمدن سزائی دساسے بنانے کا اعلان نیپ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈی سی لاہور کو خط چودری شباز کے نام جائدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا گوانہ پنجاب چودری سرور سے وزیر دفاع پرویز خٹاک اور نائم الحق کی ملاقات حکومتی اور سیاسی امور اور پاک بھارت کشیدگی سے متعلق گفتگو قوم فوج اور حکومت کے ساتھ ہے بھارت کی ہر سازش ناکام مرائیں گے بھارتی مظالم پر عالمی اداروں کی خاموشی پریشان کن ہے گوانہ پنجاب کی گفتگو گوانہ چودری سرور کی بی بی پاک دامن آمد مزار پر چادر چڑھائی فاتح خانی کی اسادزہ کے لیے بڑی خبر اب تبادلوں کے لیے کسی سفارش اور ندفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت پنجاب حکومت کا اسادزہ کے تبادلے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم مطارف کروانے کا فیصلہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم کا آغاز جلد ہو جائے گا بچوں کی حاضری یقینی بنانا اسادزہ کی نہیں محکموں کی ذمہ داری ہے وزیر علیہ پنجاب کا ٹویٹ ایسا نظام لائیں گے کہ کوئی بچہ مالی عدم تحفظ کے باعث تعلیم سے محروم نہیں رہے گا مخیر حضرات حکومت پر اعتماد ہونے کے باعث ٹیکس نہیں دیتے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا آواری ہوتل میں تقریب سے خطاب وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے عوامی خدمت میں مقابلہ کریں ملک میں تبدیلی کے لیے تعلیم کے میدان میں تبدیلی لانا ہوگی اختلاف ترقی کی بنیاد ہے معاشی طور پر ترقی نہ کر سکے لڑنے کے لیے بھی غیر ملکی جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے پیبلز پارٹی کے راہنما اعتزاز ایسن کا تقریب سے خطاب ڈی جی اکسائز چھٹی کے دن بھی ان ایکشن محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے جلاس ناکس کارکردگی پر بیس ای ٹی اوز کو شکوز نوٹس تھما دیئے وزیر مملکات برائے ریوینیو حماد اعظر کی ڈھولنوال آمد شہریوں کی جانب سے شاندار استقبال اہل علاقہ کے مسائل سنیں بولے پورے ملک کی طرح ڈھولنوال سے بھی گندگی کا صفایہ کریں گے لسکو چیف کو ہدایت دی ہیں بجلی کے مسائل حل کریں عوام تھوڑا سا وقت دیں یوسی پچانوے کو مورل بنائیں گے مادامی باغ تھانے کی سٹیٹ آف دی آرٹ عمارت کی تعمیر مکمل چار منزلہ نئی عمارت کا افتتہ آج ہوگا چار کنال رازی پر قائم عمارت پر تین کروڑ روپے لاغتائی چوبیس کمرے اور دو حوالات ہیں بیلڈنگ کا افتتہ شہید ہیڈ کانسٹیبل سائد کا بیٹا کرے گا ویلنشیا ٹاؤن مینجمنٹ کمیٹی کا انتخاب عمارکہ خاجہ فرکان گروپ نے جیت لیا خاجہ فرکان 816 ووٹ لے کر ویلنشیا ٹاؤن کمیٹی کے سادر منتخب اتحاد گروپ 388 اور آسم گروپ کے 378 ووٹ فاتح گروپ کا جیت پر جشن انجمن تاجران لاہور کارواری اور سماجی رہنماوں کے عزاز میں زہرانہ لیگی رہنما بلال یاسین زاہد مقصود بڑھ سمیت تیگر کی شرکت ماسٹر پینٹس بلیک نے نیشنل اوپن پولو کا ادیازم گول کپ جیت لیا ماسٹر پینٹس گری کو دس چھے سے شکست شہریوں کی بڑی تعداد نے پولو کا فائنل دیکھا وفا کی وزیر شفقت محمود کی بطور میں مانے خصوصی شرکت اور علی انسٹیٹوٹ میں دی لاہور لائیسیم سکول کا رنگا رنگ سپورٹس گالہ طلبہ کا مختلف کھیلوں کے مقابلے میں بھرپور کارکردگی کا مصاحرہ چیلڈرن لائبریری کمپلیکس میں انٹرنیشنل پری سکول کریکلم کا سالانہ سپورٹس گالہ طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے گیوکار جواد احمد کی بھی شرکت موسیقی